ہلو نمسکار گوڈ آفٹرنون اتکس ایگریکلچر کلاسز یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا سواگت اور میں ہوں آپ کا خواست دوست نارندر چودری اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے اب اپنے کرشی پریوکشک کی بات کریں اس کی اگزام ہونے والی ہے اس کی اگزام کی جو تیتھیاتی وہ گھوست کر دی گئی ہے مطلب آنے والے کچھ سمیہ کے اندر دو ہزار چوبیس کے اندر آپ کی اگریکلچر سپروائجر کے اگزام ہے اس کے بعد اپنے پسو پالن ویبھاگ کی اتحاس کے سب سے بڑی بھارتی جس کا نام ہے پسو پریچر اس کی اگزام ہونے والی ہے اور اسی اگزام کے اندر آپ کی سیلیکشن کو سونی سیدھ کرنے کے لئے اتکس کلاسز لے کر کے آئے آپ لوگوں کے لئے ویبھین ککشہ ہیں اور اسی کے اندر اپنی ایک ککشہ ہوگی جس کا نام ہے راجستان بھگول اور اس راجستان بھگول کو ہم لوگ ایم سی کیوب کے مادم سے پڑنے والے ہیں اور یہ سب ایم سی کیوب جو ہوگی یہ نوینتم ڈاٹا کے انصار ہوگی نوینتم ڈاٹا کا مطلب ہے کہ ورطمان سمیہ میں راجستان کے اندر پچاس جلے بن چکے ہیں اور ان پچاس جلوں کے انصار راجستان کے اندر کیا ہے اس کی چھتریستتی اس کے بھوتیک پردیس یہاں پہ کرسی جلوائیو مطلب نوینتم ڈاٹاوں کے انصار ایم سی کیوب سے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں تو سیسن ہوگا بہت خاص اور خطرناک تو چلو کرتے ہیں آج کے سیسن کی شروعات جی ہاں چلو آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چرچہ کریں گے راجستان کے اندر راجستان کی استطی اور وستار کی سب سے پہلے راجستان کی استطی اور وستار کو پکڑنے والے ہیں اور کیا کیا اس کے اندر باتیں آتے ہیں ان کی چرچہ ہم لوگ کریں گے نمستے 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 جی پہلا کیسن یہاں سے آتا ہے کہ راجستان کا اکسانسیہ وستار کتنا ہے رادستان کا اکسانسیہ وستار یہ کتنا ہے اس کی چرچہ ہم لوگ کرنے والے ہیں اس کو سٹارٹ کروں اس سے پہلے کچھ کمنٹس ایسے بھی آگے بھولے بھولے وہ یہاں سے آتا ہے کہ سر رادستان میں جلوں کی سنکھا تریپن نہیں بیٹا رادستان کے اندر جلوں کی سنکھا کی بات کرے تو وہ پچاس ہیں اور رادستان کے اندر تین نئے جلے بنانے کی گھوسنا کی گئی ہے ابھی وہ استیتوہ کے اندر نہیں آئے ہیں مطلب ورطمان سمیہ کے اندر رادستان کے اندر پچاس ہی جلے ہیں جو کی استیتوہ کے اندر ہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویدان سبا کی چناؤ ہو جائیں ان کے بعد میں نئے جلوں کا بھی استیتوہ آ جائے لیکن ابھی تک کتنے جلے ہیں پچاس اور کتنے بنانے کی گھوسنا کی ہے تو تین بنانے کی گھوسنا یہاں پہ کی گئی ہے آج ہو پہلا کہ اس نے رادستان کا اکسانسی وستار اب اس کے اندر پوری کہانی سمجھ لنا سب سے پہلی چیز یہاں سے آتی ہے گروہ جی دیکھو آپ لوگوں نے ایک ٹوپک پڑا ہوگا رادستان کی استتی کی بات کی جاتی ہے رادستان کی استتی استتی کا مطلب یہاں سے کیا ہے اس کو سمجھ میں آگیا تو پوری میٹر سمجھ میں آگیا ہے استتی کا مطلب ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ رادستان کہاں پر ہے زیہاں رادستان کی استتی کا مطلب رادستان کہاں پر استیت ہے وہ کسی کے بھی ساپی اس ہو سکتا ہے گلوب کے ساپیکس ہو سکتا ہے بھارت کے ساپیکس ہو سکتا ہے کسی کے بھی ساپیکس ہو سکتا ہے اب یہاں سے دیکھیں کہ راجستان کہاں پر ہے تو سب سے پہلے میں اس گلوب کی بات کروں یہ جو اپنا گلوب ہے اس گلوب کے اوپر اس پرکار سے ایک پورا اسے پسیم کی اور ریکھائیں ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے اپنے اکسانس ریکھائیں اور جو بیچوں بیچ اکسانس ہیں بیٹا اس کو نام دیا گیا ہے جیرو ڈگری اکسانس اس کا نمبر کتنا ہے جیرو ڈگری اکسانس اور اس کو کہا جاتا ہے بھومد ریکھا اب یاد رکھنا اس بھومد ریکھا نے پورے گلوب کو دو بھاگوں میں باٹ دیا اس کے اوپری والا بھاگ اتری گولارد اور نیچے والے بھاگ کو بولتے دخسنی گولارد اور اس اکسانس کے آدھار پر یاد رکھنا اپنا راجستان جو ہے یہ اتری گولارد کے اندر ہے اب ایسا تو ہے نہیں کہ پورے گلوب کے اوپر صرف ایک ہی اکسانس ہوگی اور بھی اکسانس ہوں گی یہ بھی پکا ہے کچھ اکسانس اس بھومد دے ریکھا کے اتری بھاگ میں ہوں گی ان کو کہا جائے گا اپنا اتری اکسانس اور وہ اکسانس جو اس بھومد دے ریکھا کے دخشن میں ہوں گی میرے گلگلو ان کو کہا جاتا ہے دخشنی اکسانس اس کا مطلب ہے راجستان یہاں پر ہے اور یہ راجستان یہاں پر کنی دو اکسانسوں کے بیچ میں ہے تو ایک اکسانس یہاں پر آ جائے گا یہ لو جی ایک تو یہ ہو گیا اور ایک اکسانسی ہو گئی یہ اور راجستان ان دو اکسانسوں کے بیچ میں تو یہاں سے پوچھا جائے کہ راجستان کی اکسانسی استحتی کی بات کریں تو آپ کا جواب کیا ہو جائے گا یہ پوچھا جائے کہ راجستان کی اکسانسی استحتی مطلب راجستان کہاں پر ہے تو اس کے اور اس کے بیچ میں یہ جو اقسانس ہے اس کا معنی ہے تیس ڈگری تین منٹ اور اس کا معنی ہے تیس ڈگری بارہ منٹ اور یہ ہو جائے گا اپنے کونسی اقسانس اتری اقسانس تو رادستان تیس تین سے تیس ڈگری بارہ منٹ اتری اقسانس میں ایک بات تو یہ ہوگی دوسرا اب یہاں سے گر جی یہی تو پوچھا ہے تو تیس تین سے تیس بارہ اتری اقسانس تو 23 ڈگری 3 منٹ سے 30 ڈگری 12 منٹ دکشنی اکسانس یہ نہیں ہوگا کیونکہ دکشنی اکسانس ادھر ہوگا اور ادھر والے پارٹ کو کیا بولیں گے اتری پھر 23 یہاں پہ تو 23-30 ہے اور ہمیں تو کیا چیئے تھا 23-3 تو میرے گلگلو یہ بھی نہیں ہوگا 23-3 سے اتری اکسانس ہے 30-12 اتری اکسانس تو آپ کا option C یہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ایک اکشہ نیو ڈاٹا پہ ہوگی نا 100% اکشہ جو ہے نیو ڈاٹا کے آدھار پر ہی ہونے والی ہے چلیں آگے اوکے تو option C اس کا صحیح جواب ہے اگلا پرسن ہے بھائی یہاں سے کہ راجستان کا کل چھتر فل کتنا آتا ہے راجستان کے کل چھتر فل کی بات کریں یہاں سے بھی کئی چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں راجستان کے کل چھتر فل کی بات کریں تو دیکھو راجستان کے چھتر فل کے سندر میں کئی چیزیں پڑھنی ہیں راجستان کا چھتر فل اور کیا کیا چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے پہلی چیز تو یاد اکھنا کہ راجستان کا چھتر فل جو ہے یہ 3,42,249 ورگ کلو میٹر ہے ایک تو یہ یاد اکھنا ایک راجستان کا چھتر فل جو ہے یہ 1,32,149 یا 140 ورگ میل ہے میرے گلگلو یہ بھی یاد اکھنا ایک آپ کو یہاں سے یہ بھی یاد اکھنا کہ اسی چھتر فل کی بات کریں یہ چھتر فل کے آدھار پر راجستان کا دیس میں عصہ کنسہ آتا ہے تو چھتر فل کے آدھار پر دیس میں عصہ جو آتا ہے یہ آتا ہے 10,41 پر تیسر ایک یہ بھی یاد اکھنا کہ چھتر فل کے آدھار پر راجستان کا دیس میں اس تھان کونسہ ہے تو میرے گلگلو دیس میں اس تھان کونسہ ہو جائے گا پہلا کونسہ اس تھان ہو جائے گا پہلا اب یہیں سے یہ بھی پڑھ لینا ساتھ ساتھ تھوڑا سا کہ یہ جو پرثم استان ہے کب بنا یہ پرثم استان جو ہے کس تیتھی کو بنا یہ پتہ ہونا چیئے اور یہ بنا تھا اپنا ایک نومبر ورس دو ہجار کو کب بنا ایک نومبر دو ہجار کو بنا اس کا مطلب ہے ایک نومبر دو ہجار سے پہلے کچھ استطیع اور تھی اور ایک نومبر دو ہجار کو رادستان دیس کا سب سے بڑا راجے بنا تو بیٹا یہاں سے ایک نومبر دو ہجار سے پہلے کی بات کرتے ہیں یہاں سے ایک نوٹ لگا کے لکھتا ہوں وہ بھی آدک نہ کہ نوٹ یہ سے آتا کہ ایک نومبر زیہاں ایک نومبر دو ہزار سے پہلے کی بات کریں کہ بھائیہ پہلے جو ہنا چھتر فل کے آدھار پہ نمبر ایک پہ راجے تھا ایم پی اور نمبر دو پہ تھا راجستان اور اس دن ایسی کچھ گھٹنا گھٹی اور اس کی وجہ سے راجستان نمبر ایک پہ آ گیا اور اس کا مطلب ہے کہ پرثم استان آیا تو یہ پرثم استان کس گھٹنا کی وجہ سے آیا تو بیٹا یاد اکھنا اس ایک نومبر دو ہزار کو جو ہے مدھے پردے سے زیہاں ایک نومبر دو ہزار سے کو مدھے پردے سے ایک نیا اسٹیٹ بن گیا اور اس اسٹیٹ کا نام آتا ہے چھتیس گڑ تو یہاں سے مدھے پردے سے چھتیس گڑ کا نرمان ہو گیا اور جیسے نرمان ہوا ہنڈیٹ پرسن ایم پی تو چلا گیا نیچے اور راجستان آ گیا نمبر ایک کے اوپر تو ایک نومبر دو ہزار سے پہلے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور پرسنوں کی بھاسا کیسے ہوگی یہاں سے میں ایک چیز اور بتا دوں اسی پرسن کو اور بتا دیتا ہوں جیسے پرسن آ جائے کہ بتاؤ کونسا کتھن ستے ہے زیہاں ایسے پرسن آ جاتے ہیں کہ بتاؤ کونسا کتھن جو ہے نا وہ ستے ہے کونسا کتھن ستے ہے اور کس کے سندرم میں راجستان چھترفل کے سندرم میں ایسے پرسن دے دیں آ جائے کتھن نمبر ایک کے ایک نومبر دو ہزار سے پہلے ایک نومبر دو ہزار سے پہلے دیس کا دیس کا دوسرا سب سے بڑا راجے ایسے سٹیٹمنٹ آ گیا نمبر دو یہاں سے آ جائے کہ بھائی ایک نومبر کو اس گھٹنا کی وجہ سے بنا تو اس پرکار سے سٹیٹمنٹ دے کر کے بھی پرسن پوچھا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کو دھان میں رکھنا تو یہاں سے ہاں میں جو ہے ایک نومبر دو ہزار سے پہلے کی ستھی کا بھی پتا ہونا چیز یہاں سے کتھن اور کارک کے پرسنوں کو بھی پوچھا جا سکتا ہے ہاں بھائی خان صاحب گردیو یہ ککشہ نیو ڈاٹا کے آدھار پر ہی ہوگی ہینڈیٹ پرسن نیو ڈاٹا کے آدھار پر ہی ہوگی تو چھتر فل کے آدھار پر یہ چھتر فل ورگ کلومیٹر میں یہ ورگ میل میں دیس میں حصہ اور دیس میں استھان کی بات کریں یہ یہاں سے آ جاتا ہے اس کے ساتھ اب یہاں پر پوچھا گیا کس کے اندر ورگ کلومیٹر ورگ کلومیٹر کا مطلب ہو جائے گا کہ تین لاکھ بیانی جار دو سو انچاریس تو تین لاکھ بیانی جار دو سو انچاریس ورگ کلومیٹر آپسن ڈی جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے چلیں آگے اوکی جی ہاں نیکسٹ یہاں سے آتا ہے نیمل کت میں سے یودھے پردیس کی سنگیہ دی گئی ہے جی کیا بات ہے اب آگیا مجا یہ پرسن بڑا خطرناک ہے اور خطرناک کیا ہے یہاں سے ایک پرسن میں لکھ کے دیتا ہوں لگ بگ لگ بگ ہر اگزام میں پوچھا جاتا ہے لگ بگ لگ بگ ہر اگزام میں میرے بچو یہاں پر ایک پرسن تو آتا ہے اور پرسن یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہ راجستان کے پراشین چھتری نام راجستان کے چھتری نام راجستان کے چھتری نام کا مطلب ہے کہ راجستان کو کس چھتری ناموں سے پکارا جاتا ہے کیونکہ راجستان کے اندر جیسے ہم لوگ پڑھتے نا کہ بھائی یہ یودھے پردیس ہے یہ مارواڑ ہے تو یہ میواڑ ہے تو یہ ہڑھ ہوتی ہے تو یہ ڈھنڈاڑ ہے تو یہ سیکھا واتی ہے ایسے پوکارا زاتا ہے اس کا مطلب ہے دیکھو یہاں سے میرے گلگلو یہاں ہم بات کریں یہ اپنا راجستان ہے اور اس راجستان کے اندر بہت سارے چھتریے نام آتے ہیں جن کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جیسے میں کہوں اس پردیس کے اندر یہاں پر ایک نام آ جائے گا یودھے پردیس کون سا جائے گا یودھے پردیس اور میرے گلگلو اس یودھے پردیس کے اندر آپ کا چھتر آتا ہے گنگانگر ہنمانگر اور انوپگر ورطمان کی بات کریں اس ورطمان میں آپ کے گنگانگر ہنمانگر انوپگر چھتر کی بات کریں یہ جو پورا ایریا ہے اس کو ہم لوگ بچوں کس نام سے پکاریں گے یودھے پردیس کے نام سے اس کے بعد میں ہم بات کریں ادھر کا چھتر یہاں سے آتا ہے ایک پردیس اور اس کو بولا گیا ہے جانگل پردیس اس کو کیا بولا گیا جانگل پردیس اور جانگل پردیس کے اندر آپ کا بکانئر بھی ہے اس کے علاوہ ناغور کا عصہ بھی آ جائے گا اور کچھ عصہ ورتمان کی بات کریں تو فلوڈی والا عصہ اس کے اندر آ جائے گا مطلقہ یودھے پردیس کی بات کریں تو یہاں پہ گنگانگر ہے ہنمانگر ہے اور آنوپگر یہ یہاں سے ہے جنگل پردیس کی بات کرے تو بکانیر بھی آ جائے گا فلودی بھی آ جائے گا اور ناغور بھی سوٹ میں جاتا ہوں بکانیر فلودی اور ناغور کا پردیس جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا اس کے بعد نیچے چلیں تو میرے گلگلو یہاں سے ایک پردیس آتا ہے جس کو بولتا ہے مانڈ یا ول پردیس مانڈ بھی بولیں گے اور اس کو بولتا ہے ول پردیس اور اس مانڈ یا ول پردیس کے اندر علاقہ جو آئے گا اس کے اندر اپنا جو چھتر آ جائے گا وہ آتا ہے جسل میر کی جسل میر والے چھتر کو کیا بولیں گے مانڈیا والپردیس کا ہزہاتا ہے اور اس کے بعد میں یہ پورا جو چھتر آتا ہے اس پورے چھتر کو میرے بیٹا یہاں پر کہا جاتا ہے ماروارڈ اس کو کیا بولتا ہے ماروارڈ جس ماروارڈ کے اندر آج کا ہم بات کریں کیا کہ ہم بات کریں ناغور کی کچاون ڈیڈوانا کی بات کریں اس کے علاوہ جوتپور کی بات کریں پالی کی بات کریں جالور کی بات کریں ساچور کی بات کریں بارڈ میر کی بات کریں بالوترا کی بات کریں جسل میر ہے اور فلودی اس چھتر کی بات کریں یہ جو چھتر آتا ہے پورا اس پورے چھتر کو کس نام سے پکارتے ہیں ماروار پردیس کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کے بعد میں یہاں سے آتا ہے ہم بات کریں ایک رادستان کا دکھسنی بھاگ آتا ہے اس پردیس کو کہا جاتا وانگڑ پردیس اس کو کیا بولتا ہے میرے گلگلو وانگڑ پردیس اور اس کے اندر مکھے روح سے دو نام آئیں گے آپ کے ڈونگرپور اور بانسوارہ اس پردیس کو کہا جاتا وانگڑ پردیس یہی پر ایک نام آتا تھلی پردیس کی بات کریں گے تھلی ارثات آپ کے بکانیر سے چورو کے بیچ میں جی ہاں بکانیر سے چورو ارثات اور سوٹ میں دیکھیں تو آپ کا ایک اسطحان آتا ہے بکانیر کے اندر دیس نوک اور چورو میں ایک اسطحان آتا ہے سوزانگڑ اب تو اسے نیا جلا بنانے کی گھوستنا کر دی ہے لیکن ابھی بنا نہیں ہے ابھی تو ہمیں سوزانگڑ کہا پڑنا میرے بچوں ہمیں پڑنا چورو کے اندر تو دیس نوک سے لے کر کے سوزانگڑ تک کا جو پارٹ آتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اپنا تھلی پردیس اس کے بعد میں ادھر آئیں سکر چورو جھنجنو اور نیمکہ تھانا والے چھتر کی بات کریں اس کو کہا جاتا ہے اپنا سیکھاواتی پردیس اس کو کیا کہتے تھے سیکھاواتی پردیس کے نام سے جانتے تھے اس کے بعد میں دی ہم اور آگے چلیں اور آگے چلیں تو یہاں پر ایک ڈسٹک آتا ہے جس کا نام ہے اس الور کے اندر کئی نام آتے ہیں بیٹا اس الور کے اندر جو ہریانہ کی سیمہ پر آتا ہے ہریانہ سیمہ چھتر آتا ہے اس چھتر کو کہا جاتا ہے اہیر واتی اس کو کیا بولتے ہیں اہیر واتی ہریانہ کی بورڈر پر جو آتا ہے الور کا عصہ اس کو ہم لوگ کیا کہتے تھے اہیر واتی کے نام سے جانتے تھے کیونکہ یہاں پر یادو بہاولے چھتر ہیں یادو بہاولے چھتر ہیں اور اسطانی بھاسا کی اندر جو یادو ہیں ان کو بولتے تھے اہیر تو اس لئے اس پرٹ کو کیا کہا جاتا ہے میرے گلگلو اہیر واتی کہا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اسی الور کے اندر جو بھرتپور کے پاس کا عصہ ہے بھرتپور کی طرف کا عصہ ہے اس کو کہا گیا ہے میوات پردیس یا متسے پردیس اس کو ہم لوگ کیا بول دیں گے متسے کی بات کریں گے زیہاں متسے پردیس بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آدکھنا میرے بچوں کہ اس اہیر واتی اور متسے پردیس کے بیچ والا جو پردیس آتا ہے اس کو رات پردیس مطلعہ الور کے اندر اہیر واتی کا چھتر بھی آتا ہے الور کے اندر رات پردیس بھی آتا ہے تو الور کے اندر میرے گلگلو یہاں سے ایک کہا آتا ہے متسے پردیس بھی آزاتا ہے یہ بھی آدکھنا اس کے بعد میں یہاں پر الور بھرتپور کی بات کریں ڈیگ الور بھرتپور کی بات کریں اس کو کیا کہتے ہیں میوات پردیس اس کو کیا کہتے ہیں میوات پردیس اور یہاں پر آپ کے آ جائے گا الور اور بھرتپور چھتر کی بات کریں یہ آ گیا کون سا میوات پردیس یہاں پر ہم بات کریں ایک آتا ہے سورسین پردیس سورسین پردیس جس کے اندر بھرتپور کا حصہ بھی آتا ہے جس کے اندر اپنے دھولپور کا حصہ بھی آ جائے گا جس کے اندر کرولی کا حصہ بھی آ جائے گا اس کو کیا بولتے ہیں سورسین پردیس کے روپ میں جانتے ہیں اور یہاں سے یہ جو دھولپور والا پردیس آتا ہے نا بیٹا یہ بھی آدھکنا اس دھولپور کو ایک نام اور آتا ہے اس کو کوٹھی پردیس بھی کہا جاتا پوچھے کہ کوٹھی پردیس میں کونسا حصہ آئے گا تو آپ کے دھولپور کی بات کریں گے یعنی اور آگے چلیں تو یہاں پر ایک حصہ آتا جس کو بہتا ہے ڈھنڈاڑ پردیس ڈھنڈاڑ پردیس اور ڈھنڈاڑ پردیس کے اندر ہم اپنے جھے پور اور دوسا کے آس پاس کا جو عصہ آ جائے گا اس کو کس میں سامل کر لیں گے ڈھنڈاڑ پردیس کے اندر سامل کر لیا جاتا ہے یعنی ہم بات کریں اس چھتر کی تو کوٹہ بوندی بارہ جھالا وار کی بات کریں اس کو کہہ دیتے ہیں ہاروٹی پردیس اس کو کیا بولتے ہیں ہاروٹی پردیس جی ہاں اور جس کے اندر یہاں پر آپ کا کوٹہ بوندی بارہ اور جھالا وار کا علاقہ جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا تو یہی پر ہم بات کریں اسی چھتر کے اندر یہ جو علاقہ آ گیا آپ کا اس پردیس کو کہا جاتا ہے میوار اور اس میوار کی بات کریں تو میرے گلگلو ورطمان سمیہ میں اپنا راست سمند کی بات کریں ورطمان میں اپنا اودیپور اسی میں آ جائے گا سلومبر کی بات کریں سلومبر بھی اسی میں آ جائے گا تو چتوڑ بھی اسی میں آ جائے گا تو اپنا بھیلواڑا اور سہپورا کی بات کریں بھیلواڑا اور سہپورا یہ سب کے سب کون سے پردیس میں آتے ہیں میواڑ پردیس کے اندر آزائیں گے زیہاں بہت بڑی جانگل پردیس بکانیر فلوڈی والا بہت بڑی بکانیر فلوڈی اور ناغورتک کا عصا اس کے اندر آ جائے گا اور یہاں دیکھو یہ بیچ میں ایک علاقہ اور آتا ہے جو مارواڑ اور میواڑ کے بیچ کا سا ہے اور میرے بچوں اسے کہا جاتا ہے میروواڑا اور اس میروواڑا کے اندر کچھ عصا ناغور کا بھی آتا ہے کچھ عصا اس میں اجمیر کا بھی ہوگا تو کچھ عصا اس کے اندر ہو جائے گا آپ کے بیاؤور کا بیاؤور اس کا مطلب ہے راجستان کو پہلے کیا آج کی بات کریں جی راجستان کو چھترے ناموں کے حساب سے پکارا جاتا تھا اور ہنڈر پرسنٹ ایکزام میں یہاں سے ایک پرسنٹ چھپ سکتا ہے تو نمل کت میں سے یودے پردیس کی سنگیا کس کو دی گی یہ تھا یودے پردیس اور یودے پردیس میں گنگا نگر ہنمانگڑ اور انوپگڑ اس کا مطلب یہاں سے کون سا پارٹ آ جائے گا آپسن ایک گنگا نگر کس کو دیا گیا یودے پردیس سنگیا تو گنگا نگر کا نام آج آئے گا سر اگری کلچر سپروائجر میں نئے جلوں کے حساب سے کیوں سن آئیں گے کیا بھائی اب نئے جلوں کی بات کر تو راجستان میں پچاس زلے ہیں اسی کے حساب سے آنے والے ہیں صاحب جی اتکس پریوانے ہجاروں پکا پکا یوٹیوب پہ کلاس لگاتے رہیں گے جوگرافی کرا کے چلا جاؤں گا ایک بار پوری چلوں آگے اوکے جی نیکس یہاں سے آتا ہے کہ راجستان سبد کا پریوک سرو پرثم کس کے دوارہ کیا گیا تھا راجستان کی بات کریں کہ اس راجستان سبد کا سرو پرثم پریوک یہ کس کے دوارہ کیا گیا تھا یہ بھی یہاں سے آتا ہے اب یہاں سے جب آیا ہے جب یہاں سے پرثم آیا تو بھائی صاحب بات چلی ہے چھنگاری اٹھی ہے تو آگ لگنی چاہیے کی نہیں چاہیے اب اس کی چرچہ کریں گے پورا اس کا مطلب ہے ہم یہاں سے بات کرتے ہیں اپنے راجستان کا نامانکن اس کی پوری چرچہ کر لیتے ہیں گر جی راجستان کے نامانکن کا مطلب کیا ہے نامانکن کا مطلب ہے کہ بھائیہ ہم لوگ اس کی بات کریں اس کو راجستان جو ہے نا کس نے کہا کیوں کہا کیسے کہا کیونکہ راجستان نام پڑا ہے تو نام ایک دن میں تو نہیں آیا ہوگا کوئی پوری پروسیس چلی ہوگی پوری پرکیریا چلی ہوگی کبھی کسی نے کچھ نام سے پورکارہ ہوگا تو دیکھو سب سے پہلے راجستان کے نامانکن کی بات کریں تو یہاں سے میں کہوں کہ پرارم میں جی یاد اکھنا پرارم میں اپنا جو راجستان ہے راجستان کو چھتریے ناموں سے جانتے تھے سمیہ کے اندر راجستان نام کی کوئی چڑیا تھی ہی نہیں اس پورے پردیس کو چھتریے ناموں سے جانتے تھے کیونکہ آجادی سے پہلے نہ تو کوئی راجستان تھا نہ کوئی ہریانہ تھا نہ کوئی پنجاب تھا نہ کوئی بنگال تھا نہ کوئی بیہار تھا پورے چھتر کو الگ الگ ناموں سے پرمارواروں کے ریاستوں کے نام سے جانتے تھے یا پرگناوں کے نام سے جانتے تھے یا ٹھیکانوں کے نام سے جانا جاتا تھا مطلب پراشن سمیہ کے اندر تو ہم بات کریں راجستان کو کس روپ میں جانتے تھے ارے چھترے ناموں کے روپ میں جانتے تھے اس کے بعد میں اس کے بعد میں کیا ہوئے اس کے بعد میں بہت سارے ساہتے کار آئے صاحب اور ساہتے کار جو آئے ان ساہتے کاروں کے دوارہ الگ الگ نام کا پریوگ کیا گیا الگ الگ نام کا اپیوگ کیا گیا الگ الگ نام کا اپیوگ کی بعد میں ویبھن ساہتے کار آئے اور ان ساہتے کاروں نے اس پورے راجستان کے لیے الگ الگ سبدوں کا پریوک کرنا چاہلو کیا اس کو ایسے سمجھو کہ یہ جو بھارت جو ہے یہ جو اپنا بھارت ہے میرے گلگلو اس پرکار سے اس بھارت کو پہلے پورے بھارت کو ہی الگ الگ ریاستوں الگ الگ ٹھیکانوں ان کے روپ میں جانا جاتا تھا لیکن بعد میں جو اتحاس کار آئے ان اتحاس کاروں نے بڑے پردے پڑے بڑے چھتروں کو ایک نام سے پکانا چاہلو کیا بات کرے اس پورے راجستان کے لیے ویحر اتحاس کاروں نے ایک سنیوک طورب سے اٹھاس کاروں نے الگ الگ نام لینا چالو کیا اور جیسے ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو نام آتا ہے راج پوتانا سب سے پہلے تو کیا نام آیا راج پوتانا اور اسے مرگلور نام آیا تھا راج پوتانا ورس اٹھارہ سو میں آیا تھا اور کس کے دوارہ آیا یہ بھی یاد رکھنا کس کے دوارہ آیا تو یہاں رکھنا ایک کس کے دوارہ کپٹن جی جی بتاؤ دکھا راز پتانہ کی بات کرے کس کے دوارہ آیا ایک ایسا وقت تھی جس کی پستک تھی ایک پستک بھی آئی تھی جس کی پستک کے رائٹر کون تھے ویلیم فرینکلین جس پستک کے رائٹر تھے ویلیم فرینکلین جی دا سٹوری دیکھتے کون بتاتا ہے جی اٹھارہ سو میں آئے اور کس نے نام لیا یہ آپ کو بتانا ہے ہاں یہاں سے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ اس بات کا راز پتانہ کا اپنے لکھت پرمان جو ملا ہے یہ لکھت پرمان ہمیں اٹھارہ سو پانچ میں ملا اور اٹھارہ سو پانچ میں ایک پستک آئی تھی اور اس پستک کا نام تھا دہ ملٹری میموئرس آگے نہیں لکھوں گا آگے نہیں لکھوں گا چنتیاں مت کرو آگے اسی ویکتی کا نام ہے اس کا نام تھا دہ ملٹری زیہاں دہ ملٹری میموئرس میموئرس آف آف کون بھائیہ تو مسٹر جورج تھومس مسٹر جورج تھومس کا نام ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے گلگلو یہاں سے کہ راجستان کو سب سے پہلے راج پوتا نا کس نے کہا تھا یہ نام آ جائے گا اپنا جورج تھومس کا کس کا نام آ جائے گا یہ نام آ جائے گا اپنے جورج تھومس کے دوارہ کہا گیا اٹھارہ سو میں اور اس کا لکھت پرمان اور اس کے بعد سب سے خطرناک لائن آتی ہے اور اس سب سے خطرناک لائن یہ کہ سب سے پہلے راجستان کہہ دیں سب سے پہلے راجستان کہہ دیں رائیتھان کہہ دیں اور سب سے پہلے آرے رجوارہ کہہ دیں کہ بھائی یہ کس نے کہا تو یاد اکھنا راجستان رائیتھان اور رجوارہ کی بات کریں یہ کس نے کہا یہ کہا تھا اپنے کرنل جیم سٹوڈ نے کرنل جیم سٹوڈ نے کہا اور یہ پوچھا جائے کب کہا تو اٹھارہ سو انتیس میں کہا اور یہ پوچھا جائے کون سی پستک میں تو پستک تھی ارے دینالز انڈ انٹی کیوٹیز انڈ انٹی کیوٹیز آف راجستان میں کہا انٹی کیوٹیز آف راجستان کے اندر کہا یہاں سے ایک چیز اور پڑھ لو میرے گلگلو ایک چیز اور پڑھ لو یہ آتا ہے کہ راجستان سبد کی بات کریں یہ جو راجستان نام ہے راجستان نام اپنے راجے کا نام کیا ہے راجستان بھئی اپنے راجے کا نام کیا آج پوچھے آپ سے آپ کہیں باہر جا رہے ہو ٹرین میں بیٹھ کر کے جا رہے پوچھے ارے بھائی کون سے راجے کا نام ہے آپ کہاں کے ہو تو آپ کیا بولتے اس کو کہاں کے ہو راجستان کا اس کا مطلب ہے اپنے راجے کا نام کیا ہے راجستان تو یہی سے پرسن آتا ہے میرے گلگلو دو کہ یہ جو نام ہے اس نام کا سجھاؤ کس نے دیا بتاؤ دیکھا کہ بھائیہ اس کا نام راجستان ہی ہوگا ایسا کیوں اس کا نام تو رائتھان بھی ہو سکتا تھا اور اس کا نام تو راجپوتانہ بھی ہو سکتا تھا اور اس کا نام تو رجوارہ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کا نام رکھا کیا گیا راجستان تو اس کا سجھاؤ جو ہے کس نے دیا اور راجستان نام جو آتا ہے اس کو یا بھی آدھکنا ایک کہ سنویدھانک درجہ کب ملا راجستان نام کو سنویدھانک درجہ کی اپنے پردیس کے لئے راجستان نام ہوگا یہ سمویدھان میں یا سمویدھانیک روپ سے درجہ کم ملا یہ دو پرسن بڑے تگڑے ہیں صحابی جی تو میرے گلگل یاد اکھنا راجستان نام کا سجھاؤ جو ہے ایک سمیتی کے دوارہ دیا گیا تھا کیا ایک سمیتی کے دوارہ دیا گیا تھا اس کا نام تھا پی ستے نارائن راو سمیتی یہ کس نے دیا سجھاؤ تو میرے بچوں یاد اکھنا یہ سجھاؤ دیا ہے سمیتی نے پی ستے نارائن سمیتی کی بات کریں اس کے سجھاؤ کے اوپر اس پردیس کے لئے نام کیا آیا راجستان اور اس سمویدھانیک روپ سے گلگل درجہ کب دیا گیا تو یہ دیا گیا اپنا چھبیس دنوری ورس انین سو پچاس کا تو راجستان کے نام آنکھن میں یاد اکنا پہلے چھتری نام جس کو میں نے آپ کو پڑھا دیا بعد میں اس کے لئے راج پوتا کب اور کس نے کہا اور اس کا اولیک اور راجستان کب کہا اس کا سجھاؤ اور سمویدھانیک درجہ مطلب ہر ایک بات اس پرسن کے اندر آ گئی ہے نہیں بیٹا ایک نومبر انیس سو چھپن کو تو ہم بات کریں راجستان اپنے ورطمان سو روپ میں آیا تھا لیکن اپنا سمویدھان کب لگ ہوا چھبیس دنوری انین سو پچاس کو لگ ہوا اور اسی سمویدھان کے انوچھد ایک کی بات کریں اس کے اندر راجیوں کے نام کا اولیک تھا اور وہیں پر اپنے پردیس کے لئے نام لکھا گیا راجستان چلیں آگے تو راجستان سبد کا اس راجستان سبد کا سرو پرثم پر یو کس نے کیا کرنل جیم سٹوڈ نے جیپور گرامین سے پرنام سے نمستے بھائی امیت گھر بھنکر چلیں آگے آگے دیکھو نیمل خط میں سے ویسوے میں راجستان کی بھوگولک استطی ہے آؤ میرے بچوں پرسن کی ویاکھیا کرتے ہیں مجھا آئے گا پرسن پڑ کر کے کیا ایک ساتھ تین چار پرسن سب سے پہلے دیکھو ہم کہیں پر بھی ڈائریکشن کی بات کریں تو یہ سامانت ہے اس پرکار سے ڈائریکشن آتی ہیں یہ اتر ہے یہ ڈائریکشن اپنے ڈکشن ہے یہ ڈائریکشن اپنے پوراو ہے اور یہ ڈائریکشن اپنے پسیم ہے ٹھیک ہے جی اور ان کے بیچ کے جو ڈائریکشن ہوتی بیٹا یدی ہم بات کریں گروہ جی اس کے بیچ کا عصہ تو بیٹا اس کے بیچ کے عصے کو ہم لوگ کیا بولیں گے اتر پوراو لیکن اس کے لئے ایک الگ سے نام آتا ہے اس کے لئے بھی ایک الگ نام آئے گا اس کے لئے بھی الگ نام آئے گا اور اس کے لئے بھی الگ نام آئے گا جیسے اس اتر پسیم والے کی بات کریں اس کو کہا جاتا ہے اپنا وایو وے کون اس کو کیا بولتا ہے وائیوے کون کے روپ میں جانتے ہیں اتر پورو والے کی بات کریں میرے گلگلو اسے جانا جاتا ہے اپنا عسان کون کے روپ میں یادی ہم بات کریں دکشن پسنی والوں کی بات کریں اسے جانا جاتا ہے نیریتے کون کے روپ میں نیریتے کون اور دکشن پورو کی بات کریں تو بیٹا اسے جانا جاتا ہے اپنا آگنے کون کے روپ میں اب یہاں سے پوچھا گیا ہے کہ ویسوے کے ساپک سستی کریں چرچہ اوکے ساو پہلے ایک وشوہ کا چتر بنا دیتے ہیں یہ اس پرکار سے میں نے ایک چتر بنا دیا یہ ہو گئی آپ کے اتری امریکہ تھوڑا سی بڑی بنا دیتا ہوں ہنہا کونسا اپنے اچھے ترفل درسانہ ہے یہ اتری امریکہ گلگلو اور اس پرکار سے یہ ہو گئی اپنی دکشنی امریکہ اور ہی بڑا دوں بنا دوں تم کو تو اور بڑی بنا دیتا ہوں لو جی اس پرکار سے یہ تو عصہ ہو گیا اپنا اتری امریکہ کا یہاں پر یہ ہو گیا اپنا دکشنی امریکہ اس کے بعد میں یہاں پر ہو گیا اپنا افریقہ کی بات کریں یہ افریقہ ہے گلگلو اس کے بعد میں ادھر چلیں یہ عرب پرائے دیپ ہو گیا یہ یہاں پر ہو گیا اپنا عرب پرائے دیپ اور اس کے بعد یہ بھارت کا عصہ اور اس کے بعد چلو یہاں سے یہ دکشنی پوری بھی ایسیا اور یہ ادھر اس پرکار سے ایسیا کا عصہ یہاں پر آ گیا اور یہ یہاں پر عصہ آ گیا اور یہ آ گیا آپ کے یوروپ کا عصہ اور یہاں پر ہو جائے گا میرے گلگلو آسٹیلیا یہاں سے آ گیا چلو اب دیکھو سب سے پہلی چیز اس وشو کو دو بھاگوں میں باتے ہیں تب ہی تو direction کا پتہ لگے گا direction کا پتہ تب لگے گا جب ہمیں ان کی ڈیساؤں کا پتہ ہوگا سب سے پہلے یہاں سے آتے ہیں جی سب سے پہلے اس کو دو بھاگوں میں باتے ہیں تو ایک direction تو یہ آ گئی سے یہ اس کو دو بھاگوں میں بات رہی ہے اور اس ریکھا کا نام ہے بھومت دے ریکھا اور بھومت دے ریکھا اس کو دو بھاگوں میں بارتی ہے آدھا بھاگ اتر میں اور آدھا بھاگ دکشن کے اندر اس کے بعد میں ایک ریکھا ادھر سے اور آتی ہے یہ لوزی بیٹا اس پرکار سے یہ اس پرکار سے اور یہ آپ کے جیرو ڈگری دے سانتر ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں گرین وچ ریکھا گرین وچ ریکھا یہ بھی دو بھاگوں میں بارتی ہے اور یہاں سے دیکھا جائے راجستان کہاں پر ہے تو میرے بیٹا یہاں پر اپنا راجستان ہے اس پرکار سے ٹھیک ہے تو یہاں سے راجستان کی بات کریں اس دیسا میں ہو گیا اب پرسہ نکل کے آ جائے گا کہ بتاؤ کونسی دیسا کے اندر ہے تو کیا ہو جائے گا یہ دیسا ہو جائے گی اپنے اتر اور پورو کے اندر تو ہو جائے گا اتر پورو آپسن کونسا ہو جائے گا دی کونسا ہو جائے گا میرے گلگلو دی اتر پورو کے اندر ہے دی اور یہ دی پوچھا جائے کونسے کون کے اندر ہے تو بھی آپ کا جواب آ جائے گا کہ سر یہ تو آپ کے اسان کون کے اندر ہے تو پانچ والے میں اپسن کیا ہوگا ڈی جو ہے وہ یہاں پر ہونے چلیں آگے جی ہاں جی جی نیکس دیکھو راجستان سرکار نے بجٹ ورس دو ہجار بائیس تیس میں نوین جیلوں کے گٹھن کے لئے کی سمیتی کا گٹھن کیا تھا یہ پرسن بھی خطرناک ہے ساب سب سے پہلے دیکھو کئی چیزیں پڑھ لیتے ہیں جی کئی چیزیں ہم لوگ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں جس کے اندر آپ کے ایکزام کے پوائنٹ اوفیسے کافی ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں دیکھو کیا ہوا سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے بجٹ کی بات کریں بجٹ آیا تھا دو ہجار بائیس تیس اس بجٹ دو ہجار بائیس تیس میں کہا گیا تھا کہ راجستان میں نئے جلے بنایا جائیں گے اس کے اندر کہا گیا تھا گلگلو راجستان میں نئے جلوں کا گٹھن کیا جائے گا نئے جلوں کا گٹھن جو ہے یہ کیا جائے گا اس کی بات کی گی تھی بجٹ دو ہجار بائیس تیس میں اچھی بات ہے سب اور بعد میں ان نئے جلوں کے گھٹھن کے لیے ایک سمیتی کا گھٹھن کیا جاتا ہے اور اس سمیتی کی بات کہنے تو اس سمیتی کا گھٹھن جو ہوا یہ ہوا تھا 21 مارچ ورس 2022 میں سمیتی کا گھٹھن کب ہوا 21 مارچ 2022 کے اندر ہوا اور یہاں پر کون سی سمیتی تھی تو اس کا نام آتا ہے رام لبھایا سمیتی کون سی آ جائے گی رام لبھایا سمیتی تو اگزامیں پرسن پوچھا جا سکتا ہے رام لبھایا سمیتی کے گھٹھن کی بات کب کی گی تھی یہ رام اس سمیے بجٹ 2022 میں نہیں کہا گیا تھا کہ رام لبھایا سمیتی بنائی جائے گی بجٹ 2022 میں کہا گیا تھا کہ ہم راجستان کے اندر نئے جلوں کا نرمان کرنے والے ہیں اور بعد میں 21 مارچ 2022 کو آئیس رام لبھایا کے نیترتوے کے اندر ایک سمیتی بنا دی گئی اور اس کا نام یہاں سے آتا ہے رام لبھایا سمیتی اور بعد میں کیا ہوتا ہے بیٹر بعد میں یہاں سے آگے چلیں تو رام لبھایا سمیتی کی سی فارس پر یاد اکھنا رام لبھایا زیہا رام لبھایا جو سمیتی ہے رام لبھایا سمیتی کی سی فارس پر سمیتی کی سی فارس پر اب سی فارس پر کیا تو اس سی فارس پر ایک تھی آتی ہے سترہ مارچ ورس 2023 اور اس سی فارس پر 19 جلے اور ہم بات کریں تو تین سمبھاگ بنانے کی تین سمبھاگ بنانے کی گھوسنا کی گئی ٹھیک ہے تو سترہ مارچ 2030 کو بھائی صاحب راجستان میں آیا تھا بھوکمپ یاد آ رہا ہے راجستان میں بھوکمپ آیا بھوکمپ اس لئے آیا کیونکہ گیل صاحب نے سترہ مارچ کو راجستان کو پکڑا اور معاملہ سیٹ کیا تھا کہ بھائیہ اب نئے جلے بنیں گے کتنے 19 نئے جلے اور تین نئے سمبھاگ یہاں پر بننے والے ہیں اور بعد میں ان سب کا انمودن کی بات کریں ان سب کا میرے گلگلو انمودن ہو گیا تھا چار اگست ورس 2023 کو اور بعد میں ان سب جلوں کا ادھگھاتن یہ ہو گیا تھا یا ادھگھاتن کہہ دو یا استھاپنا کہہ دو اور یہ میرے گلگلو استھاپنا ہو گئی تھی اپنے سات اگست ورس 2023 کو کیا سات اگست ورس بات یہاں سے آتی ہے تو بجٹ 2022 2022 نوین جلوں کے لئے جو کہا گیا تھا اس کے لئے کونسی گھٹی سمیتی کی بات کی گئی یہ نام آ جائے گا رام لبھایا سمیتی بہت بڑی ہے تین سمبھاگ کونسے تھے پالی سیکر اور بانشوارہ بچے نے پوچھا گر جی تین سمبھاگ جو تھے یہ کونسے تھے تو پالی سیکر اور بانشوارہ کونسے جائیں گے تین سمبھاگ یہ ہو جائیں گے آپ کے پالی ایک ہے سیکر اور ایک آ جائے گا یہاں پر اپنا بانشوارہ تو پالی سیکر اور بانشوارہ چلیں آگے جی سر یہ بتایا کہ پسیمی مرسل میں ورطمان میں کتنے جلے آتے ہیں یہ تو بھائی جی سرکار ہی نہیں بتا رہی میں کہاں سے بتا دوں جس دن سرکار بتا دے گی اس دن میں بھی بتا دوں گا ابھی تو سرکار کے خود کے معاملہ فسا پڑا ہے کیونکہ معاملہ کیا فسا پڑا ہے سرکار کو خود کو نہیں پتا کہ بتاؤ فلو دی جو ہے یہ انترسٹے سیما پر ہے یا نہیں ہے ایک دن فلو دی جلہ پرساسن کے دوارہ آتا ہے کہ جی فلو دی جو ہے انترسٹے سیما پر ہے ایک دن یہ بھی آتا ہے پوکرن جلہ پرساسن کے دوارہ پوکرن تحصیل دار کے دوارہ کہ نہیں فلو دی کی انترسٹے سیما لگتی نہیں ہے تو سرکار کوئی نہیں پتا کی بھائی سب راستان کے اندر جو ہے نا راستان کی بات کریں پسیمی راستان میں کون کون سے جلے آئیں گے کیوں ایک ایک جامپل بہت بڑا سا دے دیتا ہوں ہم لوگیں مانتے ہیں کہ سیکر اور جھنجنوں سے ایک جلہ بناتا جس کا نام آتا ہے نیم کا تھانہ ہے کی نہیں ہے نیم کا تھانہ اب معاملہ فیسا پڑا ہے لوگوں کے لئے نیم کا تھانہ کہاں پر آتا ہے پسیمی مرسطل میں آتا ہے اراولی میں میں تو اسی نیم کا تھانہ ڈسٹرک کا ہوں اور نیم کا تھانہ جو راستان جنجنوں کا جو عصہ نیم کا تھانہ کے اندر گیا ہے اور سیکر کا جو عصہ گیا ہے اس پورا چھتر کی پورا کا پورا چھتر پہاڑیوں سے بھرا پڑا ہے اور پورا کا پورا اراولی پردیس اب کئی تو کہہ دیتے ہیں کہ گروہ جی اس میں ہے کوئی کہتے ہیں تو ابھی کچھ نہیں ہے پترکہ والا کہہ دیتا ہے کہ فلو دی سیمہ بناتا ہے بھاسکر والا کہتا سیمہ نہیں بناتا تو اس کا مطلب ہے ابھی تو معاملہ اولستہ چل رہا ہے ہے نا اس لئے جس دن سرکار کہہ دے گی سارے مال پورا والوں کا کیا ہوگا بھائے صاحب انہیں کہا تو جنوری میں پتا لگے گا سرکار کس کی بنتی ہے سرکار بننے کے بعد پتا لگے گا مال پورا والوں کا کیا ہوگا اس کا مطلب ابھی تو بہت سارے چیزیں بدلہ ہونے والے ہیں سیمہوں میں بدلہ ہونے والے ہیں سیمہوں کا ہی نہیں پتا اب بتاؤ انتراشت اس سیمہ اس طرح کے اوپر نہیں پتا تو آنترک بھاگوں میں تو معاملہ بگڑا ہوا ہوگا چلیں آگے اوکی آجاؤ آگے بڑھتا ہے راجستان کے سروادک جلوں سے گجرنے والا اکسانس ابھی اس کو چھوڑیں گے کیونکہ یہاں پہ کس کی بات کر رہا ہے سروادک جلوں سے گجرنے والا اکسانس اس لئے میں نے جانبوز کے ایک پرسن لیا تھا کیونکہ یہاں پر ابھی راجستان کے اندر آنترک بھاگ میں جلے کتنے ہیں ہم پڑھیں کہ گروہ جی ورطمان میں اپنا جو راجستان ہے بیٹا اس راجستان کے اندر جلے کتنے ہیں پچاس اور جس دن تمہاری اگزام ہو اس سمیہ تک ہو جائے سائز جلے کتنے ترے پن اس کا مطلب ہے سروادک جلوں کی استطیق کے آدھار پر تو معاملہ بگڑ سکتا ہے اس لئے جانبوز کے پرسن لیا تھا کیونکہ کئی لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا کہ گروہ جی پچیس چیپ دیں چیپ دیں پچیس ڈگری آرے بھائی پچیس ڈگری کی بات کریں یہ جب تیتیس جلے تھے تب پچیس تو آتا تھا لیکن آج کی بات کریں اب معاملہ بگڑ گیا اور ہو سکتا ہے جس دن کتنا ترے پن مل جائیں اس دن کچھ اور بھی بگڑ جائے اس لئے جانبوز کے لیا تھا اور اس لئے اپنے کو پہلے کی بات کریں تو پہلے تو پچیس تھا لیکن آج کی چرچہ کریں گے تب پھر معاملہ بگڑ جائے گا ہا نا اس کا مطلب کہیں پر بھی کچھ بھی ہو سکتا اس لئے ابھی آنترک استطیق کے بارے میں تھوڑا سا ویٹ آپ کو کرنا ہوگا ایکزام سے پہلے یہ جمع داری کے ہنڈیٹ پرسن بتا دوں گا آپ کی پچاس جلوں کی بک کب آئے جائے گی یہ ہم نے ہماری طرف میری طرف سے فائنل ہو گئی ہے میری ٹیم جو ہے اس کو آج دے دے گی اب بعد میں منیجمنٹ جانے ہماری طرف سے ہو گئی آجو نیکسٹ بھارتے کل بھو بھاک کا کتنا پرسن راجستان میں کتنا پرسن راجستان میں تو کتنا ہے دس پوئنٹ اکتالیس پرسن کتنا دس پوئنٹ اکتالیس پرسن آپسن سی جو ہوگا یہ اس کا صحیح جواب ہے نیکسٹ نحاں سے آتا ہے کہ راجستان میں سروپرثم سوریہ ادھائیہ سوریہ تو ہوتا ہے اب فس گئے بیٹا اب ایک ایک جمپل اور چہرے پر موسکان لے کر آجو کہ سیریس مت ہو ایک تگڑے والا پرسن اور آگیا ہے اب دیکھنا بہت خطرناک پرسن ہے ملہب آپ لوگوں کے دماغ کی بطی جلے گی بینا منٹوز کھائے ہوئے یہ گارنٹی ہے دماغ کی بطی ہنڈڈ پرسن جلے گی بینا منٹوز کے گر جی کیسے سنو یہاں سے ہم نے کیونکہ ہم نے ہم نے ہمارے مائن میں کچھ اور ہی ہے صاحب بہت کچھ باتیں یہاں سے ہیں اور پہلے پرسن پوچھتا ہوں آپ سے یہی پرسن یہاں سے ہے میں ایک راجستان کا میپ بناتا ہوں بیٹا یہ اپنا راجستان ہو گیا اور اس راجستان کے اندر اس پرسن کو چھوڑو میرے پرسن کا جواب دو تب پتہ لگے گا کہ دماغ کی بطی جلی کی نہیں جلی پہلا پرسن یہاں سے آتا ہے لکھتا ہوں میں یہاں پر بتاؤ راجستان میں راجستان میں سب سے پہلے سوریہ ادھے راجستان میں سب سے پہلے سوریہ ادھے کی بات کریں کہ سب سے پہلے سوریہ ادھے کہاں ہوتا ہے راجستان میں سب سے پہلے سوریہ ادھے کہاں ہوتا ہے جی اس کی چرچہ کریں سب سب سے پہلے سوریہ ادھے کہاں ہوتا ہے تو یہاں سے آپ لوگوں کا جواب دیکھو یہاں سے کچھ سمپل سی باتیں یا دکھنا سوریہ کدھر سے آتا ہے بیٹا پوراو سے سوریہ کی در سے آئے گا پورا onu سے تو جہاں پر سوریہ پہلے پہنچے گا وہاں پر سب سے پہلے سوریہ اود ہے اس کا مطب تک سب سے پہلے سوریہ کہاں یہ کہاں ڈہول پور اب اس کو کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھنا جہاں پر سب سے پہلے دکھائی دیا وہاں پر سب سے پہلے سوریہ اود ہے اور جہاں سے سب سے پہلے نکل جائے گا وہاں پر سب سے پہلے سوریہ اشت تو میرے گلگلو یہاں سے سوریہ پھر آگے چلتا ہے اور سب سے پہلے نکلتا بھی کہاں سے ہے اسی دھولپور سے نکلتا ہے اس کا مطلب ایک پرسن اور ہے اور وہ یہ کہ بتاؤ راجستان میں سب سے پہلے سوریہ است کہاں ہوتا ہے سب سے پہلے سوریہ است بھی کہاں ہوتا ہے دھولپور میں یہاں تک تو دماغ کی بطی جلی نہیں کیونکہ بطی جلانے کی آو سکتا ہی نہیں پڑی لیکن پرسن تو اب آئے گا منیشا پرسن کا تو جواب اب دینا اگلے پرسن کا جواب دو دکھا اور وہ ہے کہ راجستان میں سب سے بعد میں سوریہ ادھے کی بات کرتے ہیں سوریہ ادھے اس کا جواب دو تب تک میں ایک میپ لے کے آتا ہوں تمہارے لیے میٹے ایک میپ لگانا جلدی سی سوریہ ادھے کی بات کرتے ہیں جی ایک تو یہ راجستان میں سب سے بعد میں سوریہ ادھے کہاں ہوتا ہے اور بھائی صاحب کمنٹ جو دیکھ رہا ہوں مجھا آرہا ہے پڑ پڑ کے آہا 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 کیونکہ ہم نے دماغ کی بطی جلائی نہیں اب دماغ کی بطی تو اب جلے گی جب راجستان کا میپ تمہارے سامنے لگا جسٹس کے آگے اب جب راجستان کا میپ تمہارے سامنے لگے گا تب جا کر دماغ کی بطی جلے گی کہ گروہ جی اس کا مطلب ہے کیونکہ ہم نے راجستان کو دیکھائی نہیں نہ راجستان کو سنا سنا ہے راجستان کو نہ پہچانا نہ راجستان کو سمجھا ارے نہ دیکھا اب دکھا دیتا ہوں اس راجستان کو کیا کہتا ہے سنو آؤ سمجھو گلگلو یہاں سے سمجھو چلے یہاں سے سب سے پہلے کدھر سے چلے ادھے پوراو سے آئے سب سے پہلے گلگلو سوریہ کہاں پرویس کر رہا ہے ادھے دھولپور کے اندر ہو گیا ادھے اس کے بعد آگے چلے گا آگے چلے گا تو سب سے پہلے دیکھو کون سے جلے کو کروز کر رہا ہے ایک سیدھی لائن کھینچو سب سے پہلے کس کو کروز کر رہا ہے یہ دھولپور کو ہی کروز کر رہا ہے کر رہا کھ نہیں کر رہا سب سے پہلے دیکھو سیدھی لائن ہے سوریہ چلے گا ادھر سے پوراو سے چل رہا ہے سب کے لئے پوراو سے آرہا ہے سب کے لئے پوراو سے آرہا ہے ایک کے لیے نہیں سب کے لیے پوراو سے تو سب سے پہلے کہاں پر پرویس کرتا دیکھو دھولپور میں نکلتا کہاں سے میرے گلگلو دھولپور سے تو سب سے پہلے سوری ادھولپور میں اور آست بھی دھولپور میں اب فس گئے ڈپو پس گئے اب آگے چلا سب آگے چلتے 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 جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ جی یہاں پر پہنچے تو یہاں سے ہم دیکھیں تو اپنا ایک جلہ یہ ہے جو جسل میر کا پوروی کنارہ ہے یہ جی یہاں سے میں چترک لائن کھینج دیتا ہوں یہ ہو گیا اپنا جسل میر کا پوروی کنارہ ٹھیک اور یہاں پر ایک لائن اور کھینج دیتا ہوں میرے گلگلو یہ لائن ہے اپنے بارڈ میر کی پوروی کنارے کی کیونکہ یہ جلا کونسا ہے جسل میر اور یہ جلا ہے اپنا بارڈ میر اور دیکھو یہاں سے بات کریں یہ جسل میر کی بات کریں اس کا سیما جو ہے وہ یہاں تک ہے یہ جسل میر ہے زی بیٹا اور یہاں پر ہم بات کریں اب افسوس نہیں کرنا ہے اب چڑیا چک گئی کھیت اب پستائے ہوتے کیا جی اب بتاؤ سب سے پہلے بعد میں سب سے بعد میں کہاں پرویس کرے گا سر جاپور کب آو گے آئیں گے بیٹا آئیں گے جی سر نئے سلیبہ سے کسن نہیں پوچھے گا تو مجھے پرسن بتا دے بھائی مجھے پرسن ہی بتا دے کون کون سے آئیں گے میں وہی پڑھا دیتا ہوں اور تو کیا کروں ایک بچے نے کہا راج میوال نام ہے ایک بچے کا اس نے کہا سر نئے سلیبہ سے کسن نہیں پوچھے گا تو بیٹا پرسن کون کون سے پوچھے گا مجھے ہی بتا دے کیوں گلا فاڑوں میں بھی سیدھا کہہ دیتا ہوں ڈپو چیپ لو یہ پرسن آئیں گے اب بتاؤ دیماغ کی بطی جلی کی نہیں جلی بطی ہاں اب کئیوں کی نیند کھلی ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ اس کے اوپر پہلے اور بعد میں سوریہ ادھے پہ کوئی پربھاؤ نہیں پڑے گا پڑ گیا پربھاؤ پڑ گیا میرے گلگلو پربھاؤ ججبات بدل گئے ہاں وہ بڑا ویڈیو ہے تھا کہ ایک دن کے اندر ماحول بدل گیا ججبات بدل گیا اور وقت بدل گیا ماحول بدل گیا اور ججبات بدل گئے تو یہاں پہ ماحول بدل گیا وقت بدل گیا اور ججبات بھی بدل گئے تو بیٹا اب یاد اکھنا سب سے بعد میں سوریہ ادھے کہاں ہوتا ہے باڑ میر میں لیکن سب سے بعد میں است کہاں ہوتا ہے جسل میر میں بدلگے ججبات حالات اور بہاو ہے نا سب کے سب اس کا مطلب ہے کہ سب سے بعد میں سوریہ ادھے کہاں کرنا ہے ارے بھائی باڑ میر میں اور سب سے بعد میں سوریہ است کی بات کریں یہ است کہاں کرنا ہے گلگلو یہ کرنا ہے اپنے جسل میر کے اندر تو سب سے راجے میں سروہ پرثم سوریہ ادھے یا است تو سب سے پہلے سوریہ ادھے است کہاں دھولپور کے اندر ہے ٹھیک ہے اب دیکھو آپ تو کہتے ہو نا کہ سب کیا کر دیں گے جی گہلو جی نے بھائی جی راجستان کے اندر سوریہ ادھے اور است کے اندر پریورتن کر دیا اس سے بڑا اوٹیا کر سکتے ہیں ایسا کوئی ہوا تھا پیدا جو سوریہ ادھے اور است میں بدلاؤ کر دیا لیکن راجستان کے مکھے منتری سریمان اسو گہلو جی نے راجستان کے اندر سوریہ ادھے اور است کے سمیں میں پریورتن کر دیا پہلے کبھی کسی جلے میں پہلے ہوتا تھا آج وہاں پر سب سے بعد میں اور بعد میں میں پہلے میں ہونے لگ گیا سب چلیں آگے جی ہاں اب آکھایاں کا آنسوا رہے ہیں چلیں آگے اب ڈلی پڑھاؤں گے کیا اب پڑھائیں گے بھائی چسمہ لگاؤں نا سر ایک بار اچھا میں نے سوچا تو ہی تھا میں جو گرہ پڑھا تھا لیکن بعد میں سوچا چل چلیں آگے اگلا کیو سن راجستان کی آکرتی کے سندرب میں صحیح ہے راجستان کی آکرتی کی بات کریں کہ راجستان کی آکرتی کے سندرب میں صحیح کیا آتا ہے تو راجستان کی آکرتی کیسی ہے وشم کونی چتر بوجھاکار راجستان کی آکرتی کی بات کریں یہ راجستان کی آکرتی کیسی ہے میرے گلگلو تو یاد اکھنا یہ آکرتی وشم کونی چتر بوجھاکار آزاتی کیسی ہے وشم کونی کیا کر رہا دے گا وشم کونی چطر بجھاکار کی بات یہاں پر کی زادتی ہے اور یہ یاد اکھنا یہ وشم کونی چطر بجھاکار ہے یہ سرو پرثم کس نے بتائی یہ سرو پرثم کس نے بتائی تو نام آ جائے گا تی ایچ ہینڈ لینے کس نے تی ایچ ہینڈ لینے تو راجستان کی آکرتی کسی ہے وشم کونی چطر بجھاکار اور کس نے بتائی تی ایچ ہینڈ لینے اب ہو سکتا کئیوں کے دماغ کی گھنٹی دوبارہ بجے اور وہ گھنٹی یہ بجے کہ سر جلوں کی آکرتی بتا دو ارے میرے بچوں جلوں کی آکرتی بدل گئی بدل گئی ہے سکر جس کی آکرتی پہلے عد چندرہ کار تھی اسے ایک جلہ ٹوٹ گیا جس کا نام ہے نیم کا تھانا آکرتی بدل گئی ادیپور جس کی آکرتی پہلے آسٹریلیا نومہ تھی آرے بھائی وہاں سے سلومبر بھی بن گیا ہاں راسمن کی بات کرتے ہیں اس کی آکرتی آج بھی پانی کے بوند جیسی ہے تلک نومہ ہے لیکن اجمیر جس کی آکرتی تربجاکار تھی اب ایسی نہیں رہی ہے کی نہیں ہے سہاپورا جس کی بھیلوارا جس کی آکرتی آیتاکار تھی اس کی آکرتی بھی اب ایسی نہیں رہی ہے تو ان کی آکرتیوں میں پریورتن ہو گیا ہے تو راجستان کی آکرتی کسی ہے وشم کونی ہے چتربجاکار ہے میرے بچوں اور یہ سروہ پرثم کس نے بتائی تھی ٹی ایچے ہینڈلے نے بتائی تو بس آج کے لئے راجستان کی اس استطیع اور وستار کے سندر میں اتنی کسی باتوں پہ چاچا ہم لوگ کریں گے اب یہ سہسن اپنا لگبر ریگولر رہنے والے زہاں پر ہر دن دس پندرہ پرسنوں کی پوری ویاکی ہم لوگ پڑھیں گے تاکہ آپ کا نئے ڈاٹا کی کونسپٹ جو نہ ہو بھی آپ کے کلیر ہو جائیں تو اب ملیں گے کل کچھ اور نئی باتوں کے ساتھ تب تک دھنیوات چوہ ملائے